بیٹی کو اس کے سسرال میں بسا دیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہ انہیں معافی مانگنی پڑی نہ کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور یہ سب کچھ ہوا تمہاری وجہ سے بابا مجھے میری بات پوری کرنے دو مجھے صرف اتنے تو بتا دو کہ تمہاری نظر میں تمہارے باپ کی کوئی بھی عزت ہے تمہاری بیوی کے خاندان والوں نے کتنا برا سلوک کیا تھا تمہارے باپ کے ساتھ یاد ہے تمہیں یا بھول گئے کہو تو میں یاد دلا دوں جب دلن کو لیے بغیر ہم گھر واپس آئے تھے تو دنیا والوں سے مو چھپا کر رہنا پڑا تھا ہمیں کیا وہ سب فراموش کر دیا تمہیں میں کچھ نہیں بھولا باب سب یاد ہے مجھے اور یہ سب بھی میں آپی کے لئے کر رہا ہوں آپ کچھ سوچیں اگر وہ گھر میں رہے گی تو لوگ تو اس سے ملنے آئیں گے اس دن اس کی امی ملنے آئیں تو آپ کو اچھا نہیں لگا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ آئیں اور ہم بھی اسے جانے نہ دیں میں تو آپ کو پریشانی سے بچا رہا ہوں بابا بہت اچھے بیٹا جی بہت اچھے نہ کوئی ندامت نہ کوئی سزا مطلب سارے جرائم کی معافی یکمشت چلے میں نہیں جانے دیتا اس سے منا کرتا ہوں گا اب وہ نہیں جائے گے پھر اگر اس کے گھر سے کوئی آئے گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا لگے گا ضرور لگے گا میں ان لوگوں کو جب جب دیکھوں گا میرے زخم مارے ہو جائیں گے تو پھر آپ بھی بتایا تھے بابا کیا حل ہے اس کا ہے اس کا حل ہے جب تک تمہاری بیوی کے خاندان والے آج چوڑ کر مجھ سے معافی نہیں مانگتے تب تک تمہاری بیوی ہمارے گھر میں ایک مہمان کی طرح رہے گی اور مہمان بھی ہو جسے کسی بھی وقت واپس جانا پڑے سلام علیکم مکار بھئی تم پھر آگئے یا میں نے تم سے کہا تھا نا تمہارے لئے کچھ نہیں چلو جاؤ یہاں سے مکار بھئی میں نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی پھر کینسی ہو تو مجھے یاد کر لی جائے گا میں ایسی پاس سے گزارا تھا تو میں نے سوچے چکر لگا لوں پوچھنو آپ سے ایسے آپ سے تو معافی مانگ چکا ہوں انکل سے معافی نہیں مانگو انکل جانے ان جانے میں مجھ سے بہت بڑی غلط ہی ہوگئے انکل بہت بڑی غلط ہی میں نے آپ لوگ کی آپ لوگ کی فیملی کی شاد میں غستاخی کر دی پریس مجھے معاف کر دیجئے گا مجھے تمہاری معافی کی کوئی ضرورت نہیں یہ ڈرامے بازی مت کرو میرے سامنے سر اگر آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میرے ماں باپ یہاں ورسا کے ابو یعنی میرے چاچو آپ سے معافی مانگیں گے تو آپ کی بھول ہے سر وہ تو آپ سے بھی زیادہ زدنی ہے سر معافی تو وہ مانگتا ہے ہاں جو یہ تسلیم کرے کہ اس کی غلطی ہے تو گویا تمہارے اببا اور تمہارے چاچو یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہماری بلکل سر وہ تو یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ کی معافی مانگیں گے تو ورسا بغیر بتائے گھر چھوڑ کر چلی آئی ورنہ وہ تو پشتہ توڑنے کے چکر میں تھے سر 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 شاروخ اور علی کا جگڑہ ہو گیا پلیز آپ چلی گا میں آتا ہوں جی میرا کارڈ رکھ رکھ رہا ہے اچھا بگار بھئی میں چلتا ہوں میرے لیک تو مجھو کا خائر ہے باب آئے تو کارڈ سے کہے کے باہر پک بات ہوں گا لگتا ہے تم لوگ ارڈ نہیں رہتے اس لیے یہ شیر دوسری کمپنی نے اٹھا لیے جو ہمیں ملنے چاہیے جاؤ سلام نہیں بیٹھو واہ یہ بات ہے آفیس تو بڑا اچھا ہوں کا میں نے تمہیں یہاں اپنے آفیس کی تعریف کرنے کے لیے نہیں بھلا چیزی ساری آپ بتائیے کیوں بلایا آپ نے میں تو حاضر ہوں تم میرے بیٹے بقار کی کمپنی میں جاؤ کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ جوب اصل میں کہیں مل نہیں رہی نا تو اس لیے پھر میں وہاں جاؤں غلط بالکل غلط میں بتاؤں کہ سچا ہی کیا ہے میں سب سچا ہی چاہتا ہوں تم پھریں گے نا مجھے مطلب ہے اگر تم چیک کیش کروالے تو تو شاید میں تمہیں ارسٹ کرواتے ہیں چیک چوری کرنے کی خواری کی نہ ملا تمہیں فرمان میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب بھی تمہارے دل میں فرصہ سے شادی کرنے کی خواہش ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے محفوظ راستہ جو اختیار کرنا چاہتے تھے وہ ہے میرا بیٹا وقار نہیں نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ گرسہ والی بات تو ماضی کی بات تھی اب تو بس ایسی اب تو کیا اب تو بس کیا ہاں ہار مانگے یا اگر تمہیں موقع ملے تو یہ کام کرکس رو گے محضرت کے ساتھ سر مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ آپ میرا انتحان لے رہے ہیں یا مجھے اکسار ہیں میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچنے کا راستہ دکھا سکتا ہوں اور آپ ایسا کیوں کریں گے اس لیے کہ جو تم چاہتے ہو وہ میں بھی چاہتا ہوں اچھا تو پھر بات ہی ختم ہوگئی نا صحیح ہے تو بتائیے مجھے کیا کرنا پڑے گا پرسہ سے شادی کرنے کیلئے یہ میں تمہیں بعد میں بتا دوں گا جو میں تمہیں کہتا جاؤ تم وہ کرتے جاؤ مطلب یہ کہ اب تم میرے لئے کام کر رہے ہیں میرے اور تمہارے علاوہ یہ کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے اب تم اس آفیس میں نہیں آگا جب بھی مجھے رابطہ کرنا ہوگا میں خود تم سے رابطہ کر لوں ہاں اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو تو مجھے میسیج کر دینا لیکن یہ کون مت کرتا ہے سب سبتی ہیں ویسے بھی صح اندھے کو تو دو آنکھیں ہی چاہیے ہوتی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دیوار گرانے کا سمان گھر کے اندر ہی موجود ہے تو میں چلتا ہوں بیل بکی ہاں ایک اور اہم بات اپنی حیثیت کبھی مت بھولا جا سکتے ہیں ٹھیک اچھا وہ پوچھنا تھا کہ تنخہ کتنی ملے گی بیسے تو پہلی تاریخ تو ملی جائے گی تو پتہ لگ جائے گا چیک نہیں ملے گا تمہیں اپنے اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دے نا پیسے ٹرانسفر ہو جائے دیوار گرانے کا دیوار گرانے کا